ہیلو دوستو سوگت ہے آپ سبی کا آج کی اس نئی ویڈیو میں دوستو اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے فل پروسس بتایا تھا کہ 2023-2024 کے لیے آپ یوں پی اسکولرشپ کا فرم آن لائن کیسے فیل کر سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم جاننے والے ہیں جن لوگوں نے اسکولرشپ کے لیے آویدن کر دیا ہے وہ اپنی اسکولرشپ کا اسٹیٹس کیسے چیک کر سکتے ہیں اسٹیٹس شیک کرنے کے بعد آپ یہ جان پائے گے کہ آپ کا فرم کس لیول پر پینڈنگ میں ہے اسٹیڈیوٹ پر ہے یا ویریفیکیسن میں ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ بھی جانے گے کہ اسکولرشپ کا فرم اپلائی کرنے کے بعد آپ کی اسکولرشپ کتنے دن کے اندر آ جاتی ہے فرم کا اسٹیٹس شیک کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم اوفیشل ویبسائٹ پر آ جائے گی اس کی لنک آپ کو ویڈیو کے ڈسکریپسن میں مل جائے گی ویبسائٹ میں آنے کے بعد اوپر ہی آپ کو اوپسن ملے گا اسٹیٹس والا اور یہاں پر اپلیکیسن اسٹیٹس کے الگ الگ سال کے یہاں پر اسٹیٹس دیکھنے کے لیے آپ کو مل جائے گے جیسے سب سے اوپر ہے دوہجار باہیس تیس کا اکیس باہیس کا بیس اکیس کا لیکن ہم کو دوہجار تیہیس چوبیس کے لیے اسکولرشپ کا اسٹیٹس شیک کرنا ہے جو یہاں پر سیکسن ایڈ نہیں ہے یہاں پر سیکسن کب ایڈ ہوتا ہے جب آپ کا اسکولرشپ کے فرم بھرنے کی لارڈ ڈیٹ اینڈ ہو جاتی ہے اس کے بعد یہاں پر اسٹیٹس شیک کرنے کا آپ کا سیکسن ایڈ ہوتا ہے لیکن اس کے علاوہ اسکولرشپ کا اسٹیٹس شیک کرنے کا ایک اور طریقہ ہے جو میں ابھی آپ کو بتاؤں گا اور اس کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ یہ ویڈیو اس ٹائم دیکھ رہے ہیں جب ہمارے فرم بھرنے کی لارڈ ڈیٹ اینڈ ہو چکی ہے تو ہو سکتا ہے یہاں پر آپ کو اپسن دیکھنے کیلئے مل جائے اور یہی سے آپ اپنا اسٹیٹس شیک کر پائے لیکن اگر آپ کو اپسن نہیں دیکھنے کیلئے یہاں پر ملتا ہے آپ کو آنا ہے سٹوڈینٹ والے سیکسن میں اور یہاں پر آپ کو دو اپسن ملے گے فریس لوگن اور رینیو لوگن اگر آپ کا فریس فرم ہو تو یہاں پر آپ اس کو لوگن کرے گے اگر آپ کا رینیو فرم ہو تو اس کو یہاں پر آپ لوگن کرے گے ہمارا فریس فرم ہے تو اس کے بعد یہاں پر پری میٹرک ہے پوسٹ میٹرک ہے پری میٹرک ہے یہاں پر ککچہ نائند اور ٹیند کے لیے انٹرمیڈیڈ ہے ککچہ گیار ہے اور بارے کے لیے اور پوسٹ میٹرک ہے بی اے بی اے سی اگر آپ کوئی اور کورس کرتے ہیں ہمارا نائند ٹیند کا ہے تو یہاں پر اس والے سیکسن پر کلک کروں گا کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو اپنے فرم کو لوگن کرنا ہوگا سب سے پہلے آپ پر ریجیسٹریسن نمبر ڈالے گے اپنا موبائل نمبر ڈالے گے پاسورڈ ڈالے گے جو بھی آپ نے بنایا ہو اس کے بعد یہ کیپچر گورڈ ڈالے گے اور سمیٹ پر کلک کرے گے سمیٹ پر کلک کرنے کے بعد آپ یہ فرم کا status آ جائے گا اگر آپ کا فرم فائنل سمیٹ ہے تو اس کے بارے میں بھی یہاں پر بتا دیا جائے گا سب سے پہلے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ اپنے فرم کا ریجیسٹریسن کرتے ہیں اس کے بعد ریجیسٹریسن سلپ کو پرنٹ کرتے ہیں ڈیجی لوگوں سے ستیابن کرتے ہیں اس کے بعد اپنے فرم کو اچھی طریقے سے پھل کرتے ہیں پھر آپ کے سامنے کریکسن کا اپسنات ہے اس کے بعد آپ آئے جاتی پرمان پت کا ویریفیکیسن کرتے ہیں آدھر گارڈ کا ویریفیکیسن کرتے ہیں اس کے بعد آپ فائنل جانچ کا پرنٹ نکالتے ہیں فائنل جانچ کا پرنٹ نکالنے کے بعد آپ اپنے فارم کو سکسیسفل سممیٹ کرتے ہیں اور فارم کو سممیٹ کرنے کے بعد اپنے کولیج یا اسٹیٹیٹوٹ میں جمع کرتے ہیں کولیج یا اسٹیٹوٹ میں فارم کو جمع کرنے کے بعد آپ کو کوئی بھی رول ڈ نہیں رہ فارم جاتا ہے اس کے بعد جو بھی کام ہوتا ہے وہ authority کے دورہ ہوتا ہے آپ کے فارم کا verification کیا جاتا ہے verification complete ہونے کے بعد جب بھی scholarship کا پیسہ دیا جاتا ہے تو وہ بھی آپ کے account میں آ جاتا ہے کا اسٹیٹس دو ہزار تھی چوبیس پینڈنگ ایڈ اسٹیٹوٹ لیول یعنی ابھی ہمارا فرم جو ہے سمیٹ ہوا ہے اور ہماری اسٹیٹوٹ لیول پر پینڈنی ہے اگر آپ کا فرم آتھوریٹی پر پینڈنگ ہوگا تو وہ بھی دکھا جائے جائے گا یعنی جو بھی آپ کے فرم کا اسٹیٹس ہوگا آپ کے اکنے پیسہ آیا ہے یا نہیں آیا ہے فائنل ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے وہ سب یہاں پر آپ کو دیکھنے کے لیے مل جائے گا لیکن اس کے لیے آپ کو اپنے فرم کو لوگن کرنا ہوگا اس کے علاوہ جو دوسرا جو میں نے اسٹیٹنگ میں بتایا تھا اس میں آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا اسٹیٹس والے سیکشن میں جانا ہے اور جب یہاں پر آپ کو کوئلن مل جائے گا دو ہزار تھی چوبیس کا تو اس پر آپ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد سیمپل لیسے یہاں پر آپ کو اپنا ریجیسٹریسن نمبر ڈالنا ہے ڈیٹوپ پر ڈالنی ہے کیپچو کوٹ دکھایا گا ہے اس کو فل کرے گے اور سرچ پر کلک کرے گے سرچ پر کلک کرنے کے بعد جو بھی آپ کے فرم کا اسٹیٹس ہوگا وہ سبھی آپ کو دیکھنے کے لیے مل جائے گا تو اس طریقے سے ویب سائٹ پر آگر آپ اپنے فرم کا اسٹیٹس چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو یوپی اسکولرسیب کے لیے آن لائن اپلائی کرنا چاہے آپ کسی بھی ککچھا میں پڑھتے ہیں تو اس ویڈیو کی لنک آپ کو ڈسکرپسن میں مل جائے گی فل ڈیٹیلز میں ویڈیو بنایا ہے اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ یوپی اسکولرسیب کا فرم اپلائی کر سکتے ہیں اگر دوستہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں اور اگر آپ ہماری چینل پر پہلی بار ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سسکرائب جرور کریں ویڈیو کو دیکھنے کے لئے دوستہ آپ کو بہت بہت دنیواد